آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کا دنگل تیار ہے انتخابی میدان میں خواتین بھی اترنے کو تیار ہے ملتان کے قومی اور سبائی نشستوں پر بیسز زائد خواتین امیدوار جو ہے وہ میدان میں اترنے کو تیار ہے نولی کے سابقہ ایم پی اے نقمہ مشتاق لانک الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے مزید ہم جانیں گے جنید انور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بتائیں کہ مزید کون خواتین اس دور میں شامل ہونے کو ہیں اور کیا ہے آگے ان کا پلان آج بلکل عام انتخابات کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے جہاں پر مرد امیدواران کی ایک بڑی تعداد انتخاب میں اترنے کو تیار ہے وہی پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے ملتان کی بات کی جائے چھے قومی اور بارہ صوبائی حلقوں پر بیس سے زائد خواتین میدان میں اترنے کی خواہش مند ہے ان کے جانے سے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی سیکروٹنگ عمل کے بعد منظور بھی کر لئے گئے خاص طور پر بات کی جائے تو حلقہ ان نے ایک سو اٹالی سے انیلا افتخار اور اس طرح حلقہ ان نے ایک سو انچاس سے روبینہ اختر حلقہ ان نے ایک سو پچاس اکاون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے مہربانو کریشی نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے سی کے ساتھ ساتھ حلقہ ان نے ایک سو انچاس سے روبینہ اختر اور اسی طرح حلقہ ان نے ایک سو تریپن سے نغمہ مشتاق لانگ اور پی پی دو سو سولہ سے قربان فاطمہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کے منظور ہو گئے اور اسی ساتھ جماعت اسلامی کی فوضی عرفان نے بھی حلقہ ان نے ایک سو اکاون سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور ان کی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیے جانے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہے ہیں اسی طرح پی پی دو سو اٹھارہ سے سبین گل جو کہ سابق ایم پی ہے ان کے جانے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں کلسوم ناز بلوچ کی جانب سے بھی پی پی دو سو اٹھارہ سے ہی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شازیہ نرگس کی جانب سے بھی جو ہے وہ پی پی دو سو تئیس کے اندر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں شمائلہ عیاز شاہ فرزانہ سلمان سیدہ زل فاطمہ زیدی کی جانب سے بھی پی پی دو سو سولہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں جبکہ دو سو سترہ سے سید قررت اللین مدیہ رحمان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تو اس طرح لگ میں بیس سے زائد خواتین ہیں جو کہ انتخابات میں اپنی قدمت ازمائی کرنے کے لیے میدان میں اتریں گی